بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی رومن کیلنڈر کی روشنی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 571 ایسوی کو پیر کے دن صبح مکہ شریف میں ہوئی 586 ایسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کی پہلی جنگ یعنی کہ جنگ فزر میں حصہ لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیئے تھے اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلِ قریش کی فتح ہوئی 595 ایسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ 40 سال کی تھی یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنابِ ابو طالب نے پڑھایا تھا 605 ایسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی 603 ایسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی سیدہ رقیہ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی 615 عیسوی میں کچھ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے یہاں تک کہ مراختن مورخین نے اس سال کو عمل حضن غم کا سال کہا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی 622 عیسوی میں رجب کی ستائیسوی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لیے تشریف لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی 623 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریبا 53 سال تھی 13 مارچ 624 عیسوی کو اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر میں مسلمانوں نے زبردست فتح حاصل کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی 625 عیسوی میں جنگ عہد میں مسلمانوں کو کافی جانی و مالی نقصان ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا کعبہ شریف پتوں سے پاک ہوا اور اسی سال جنگ حنین میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی 631 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا جو حجت البدہ کے نام سے مشہور ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی 8 جون 632 عیسوی کو پیر یعنی منڈے کے دن 63 سال کے عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود حقیقی سے جاہ ملے ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل کیوں نہیں بنا لیتے اکثر یہ خیال سہن میں آتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ارادہ بانتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی زندگی میں رول موڈل بنا سکیں لیکن نہیں بنا نہیں پاتے کیونکہ کچھ بنیادی اجزاء کم رہ جاتے ہیں ہم نے کہیں کچھ پڑھا کچھ سنا تو ہمیں تھوڑی دیل کے لیے موٹیویشن ہو جاتی ہے لیکن اپنی شخصیت کو رول موڈل کی شخصیت کے سانچے میں ڈھالنے کی وہ تڑپ شدید اور بے بنا خواہش اور جذبے کی کیفیت نہیں پیدا کر پاتے جو بے پنا ہو جائے اس کے بنا جینا ممکن نہ رہے یوں جیسے سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو کس قدر شدید تڑپ اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جلدی سے سانس لے لو اپنی زندگی کی توانائی دوبارہ سے پالو تو یہ تڑپ اور جذبہ جب تک کم از کم اتنی شدت سے پیدا نہیں ہوگی ہم رول موڈل کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے اس کے بغیر تو انسان کچھ دنیاوی طور پر پڑا نہیں کر پاتا یہاں تو بات دنیا کی سب سے بہترین رول موڈل کو اپنانے کی ہے ایسا یقین کہ بس میں کروں گا یا میں کروں گی مجھے کرنا ہی ہے کبھی حالات کبھی سوچیں کبھی لوگ تو کبھی واقعات ہمارے یقین کو ہلاتے رہتے ہیں ہمیں اس طرح نہیں رہنے دیتے ہمیں اس پر ہمیں سطح پر نہیں جانے دیتے کہ بارش کی دعا مانگتے وقت دھوپی میں دھوپی بھی جھتری لے کر کھڑے ہو جائیں توقل امید اور اللہ پر یقین پھر ہر طلح پھر ہر طرح کے بترین حالات واقعات حادثات اور منفی یعنی نیگٹیف انسان کے باوجود اپنے ذہن و قلب شعور لا شعور سے ہر طرح کی شبہ شق منفیت یعنی نیگٹیوٹی خوف وہم نکال سکیں کہ اللہ مدد سے میں یہ اپنے اللہ کی مدد سے میں اپنی رول موڈل کی طرح اپنی زندگی گزار سکتی ہوں اور اسی طرح کی چیزوں سے ہم اور اپنی بچوں اور نوجوانوں کے یہ چلتے پھرتے رول موڈل نہیں بن پاتے چانے اور سوچنے کے باوجود اپنی اور بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں پر مسلسل اور فوکس کم کرنے کی ضرورت ہے آج کا سب سے بڑا مسئلہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دس ہزار کمانے والے کو دس ہزار کم لگتے ہیں بیس لاکھ کمانے والے کو تیس ہزار کمانے والے کو تیس ہزار کم لگتے ہیں یہاں تک کہ مہانہ پچاس سے ساتھ ہزار کمانے والوں کو بھی اپنی آمدنی کم لگتی ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال و دولت کی بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا آدمی کا پیٹ کبر کی مٹی کے سوا اور کسی چیز سے بھر سکتا نہیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے دراصل آج ہم نے ہماری ضروریات اور خواہشات میں تبدیل کر دیا اور ضروریات کو دائرہ وسائل بڑا کر دیا کھانا ہماری ضرورت تھا لیکن ہم نے اس کو ہماری خواہش بنا دیا ہے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں لیکن شوق ہوتا ہے کہ ہم تو ہوتیل سے کھانا لا کر ہی کھائیں گے اپنے آپ کو کنات پسند بنائیں کنات یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کسرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل مالداری دل کا غنہ یعنی بڑا ہونا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اس سے حسبی ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالی نے اسے جو کچھ دیا اس پر کنات عطا فرمائی حضرت ابنے مقصود فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر مفلسی یعنی غریبی آگئی اور اس نے اپنے مفلسی کو دور کرنے کے لیے اس لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالی اسے چل دیا دے رزق عطا فرمائے گا امید کرتے ہوں آپ کا آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک جلد پہنچے جزاک اللہ